جو پروگرام آرگنیز کیا اس کی آج پہلی کڑی بارہ مولا میں رہی اور اس میں نارد کشمیر سے ہر زلے سے ڈیلیگیٹ آئے ہوئے ہیں اور اس کا مقصد دیا تھا کہ لوگوں میں یہ کہا جائے کہ آرٹیکل 3.5.1 کی کیا اہمیت ہے اور 370 کی کیا اہمیت ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے مقلع حضرات سورسٹیج کے لوگ اور جو مقرر حضرات یہاں تھے انہوں نے یہاں حصہ لیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک تحریک کی صورت میں لیا جائے گا اور اس میں ہم ساؤت کشمیر میں اور سنٹر کشمیر میں اور جموع میں بھی اس کی جو لوگوں کے آویرنیس کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور یہ جو ہم میں مرکزی سرکار سے بھی آج اس موقع پہ ان کو اپیر کرتا ہوں وہ اس میں مصبت رول ادا کریں کیونکہ جو لگ رہا ہے کہ ایک بڑی ساجش ہو رہی ہے جس اسے جہاں کی جو صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے کہ آرٹیکل 3.5.1 کے بارے میں جو سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہے اس میں وہاں کے جو چیپ جہزت صاحب ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور انہوں نے ابھی اس میں رکھا ہے محفوظ اپنا ڈیجن لیکن یہ جو ایک سیریس معاملہ ہے اور یہ یہاں کے ایڈنٹی کا معاملہ ہے یہاں کے جو اکسرتی طبقہ ہے جب یہ کہا گیا تھا کہ جو آرٹیکل 3.5.1 یہاں کے جو اکسرتی طبقہ ہے ان کی زمانت ہے جب یہ آپس میں یہ معاہدہ ہوا تین سو ستر کے حوالے سے اور تین باتوں پر ہوا تھا اور یہ اس میں یہ تھا کہ یہاں کے جو اکسرتی طبقہ ہے مسلم طبقہ ہے ان کو پرٹیکشن ہونی چاہے جب اس کو ڈیلوٹ کیا جائے گا تو یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہاں کے جو اکسرتی طبقہ ہے وہ اکنیت میں ہو جائے یہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے رنگون میں ہو رہا ہے جس سے دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے اور یہ ہمارے جو نوجوانے اس میں بیدار ہو رہے ہیں اور یہ ایک خطرناک اقدام ہوگا ہم یہی اپیر کریں گے وزیراہند ہندوستان سے کہ وہ اس میں پاہل کریں اور اس کا جو اس میں ختم کرنے کی سائشیں ہیں ان میں یہ ذرا وہ اپنا رول ادا کریں ان سائش کو ختم کریں تاکہ یہ جو اخلاح پیدا ہونے والا ہے یہ بریج ہے تین سو ستر ہندوستان اور کشمیر کے درمیان جب پول ٹوٹ جائے گا تو رشتہ ختم ہو جائے گا یہ ہم پروگرام ہمارا ہے اور اس میں ہم آگے جا رہے ہیں ہر جلے میں یہ اس کی اویرنیس ہوگی ہر تحصیل میں اس کی اویرنیس ہوگی جو ہمارے جو اس میں جلگیٹس ہیں آج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شدت کے ساتھ پر آم آم میدان میں آئیں گے تو پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے گل صاحب کیا لگتا ہے کہ جو اپوشن کی فرشن حکومت ہے وہ ٹھیک طرح سے نظر سیریس نہیں ہے اگر بھی تو سپریم کورٹ میں کوئی انہوں نے کوئی اسائی نہیں کیا کوئی پیش اویڈیویٹ پیش نہیں کیا اوٹ لگ رہا ہے کہ اندر اندر کی سائلش ہے کوئی اگریمنٹ کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیلیوڈ کیا جائے اور یہ جب بھی سیشن بھی اسیمبلی کا لگے گا تو اس میں بھی ان کو کلیر رکھ کرنا چاہیے کہ اب جب ہم نے جب ایک بار اسیمبلی میں اٹھا تین سو ستتر تو اس میں کہا تھا مابا مفتی نے میں بیان دے دوں گی اس کے بارے میں لیکن سپیکر صاحب نے اسیمبلی کو ایڈ جون سینڈائیک کیا ختم کیا اسیمبلی کو بولنے ہی نہیں دیا اور یہ ان کو چاہے کہ کیا ان کی پولیسی ہے کہ یہ ایک پرومیننٹ سوشل آرگنزیشن ہے ہر جلے میں جمع کشمیر ہر کونے میں یہ ہے اور ہمیں کنسرن ہے دوسرے بھی ہمارے کنسرن ہیں لیکن یہ جو کنسرن ہے جیادہ ہے پولٹیکل کنسرن کیونکہ یہ اسے ہماری افادیت ہماری انفرادیت ہماری کشمیریت ختم ہو جائے گی کانون وہاں ختم کیا گیا